بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں اتر پردیش کے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے اور ان کو مبارک بات دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں جنہوں نے اپنے ووٹ دینے کے حق کا استعمال اطلاعات کے مطابق بڑی سمجھداری کے ساتھ کیا ہے خواتین نے بھی مردوں نے بزرگوں نے بھی اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے بھی خاص طور پر لکھنو کے ووٹ دینے والے اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو میں خصوصی مبارک بات کا مستحق سمجھنا ہوں کہ انہوں نے فرقے اور مسلک سے بہت بالاتر ہو کر اپنے ووٹ کے حق کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ ریاست کو اور آگے چل کر ملک کو سرمایہ دارانہ فستائیت کی علم بردار لوگوں کے اقتدار سے چھٹکارہ حاصلوں اور غریبوں کسانوں مزدوروں خواتین اور سماج کے سب ہی کمزور پسمادہ طبقات بخصوص تقلیتیں وہ اپنے دستوری حقوق سے کو حاصل کر سکیں لکھنو کے بارے میں خاص طور پر ایک اندیشہ پیدا ہو گیا تھا جب ایک صاحب جو عالم دین کہلاتے ہیں انہوں نے لوگوں سے اپیل کی تھی ایک بہت ہی مبہم سے بیان کے ذریعے کہ لوگ بی جے پی ہی کو ووٹ دیں لیکن میں خاص طور پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اپنے تمام شیعہ بھائیوں اور بہنوں کو بزرگوں کو اور عزیز نوجوانوں کو جن کا تعلق شیعہ برادری سے ہے کہ انہوں نے اپنے ہی مسلک کے ایک صاحب کی بات کو نظرانداز کیا اور ان کے نزدیک وہ رائے ان کی ملی اور ملکی وفات سے زیادہ ذاتی وفات پر مبنی تھی بہرحال ان کا جو بھی تجزیہ ہو وہ اپنے اندر کے احوال بہتر جانتے ہیں لیکن وہ یقیناً فوری ملت کی طرف سے خصوصی مبارک بات کے بستحق ہیں کہ جہاں تک مجھے اطلاعات ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ پورے شیعہ برادری نے ہمارے تمام شیعہ بھائیوں بہنوں نوجوانوں نے یک طرفہ طور پر ظالم شستائی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے اپنے ووٹ کے حق کا استعمال کیا ہے میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر سب کی یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور اتر پردیش میں حکومت تبدیل ہوئی تو آنے والی حکومت کو صحیح راہ پر رکھنے اور بلا خوف خوف و خطر ان کو دستور کے مطابق دستور کی روح کے مطابق اور ہمارے ملک کی پرانی تحویب کے مطابق اور اپنے وعدوں کے مطابق وہ اپنے حکومتی اختیارات کا استعمال کریں گے اس پر بھی ہم سب کو ملجل کر انشاءاللہ نظر رکھنی ہوگی مجھے امید ہے کہ ہم اس کا ایک بہت پائیدار سسٹم اور لاحے عمل بنانے میں کامیاب ہوں گے بس میں اس وقت صرف اسی مختصر مبارک بات دینے اور اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جو الیکشن کے بقیہ مرحلے باقی ہیں وہاں بھی تمام کمزور طبقات بالخصوص اقلیتیں اور ان میں بھی بالخصوص مسلمان وہ بہت زیادہ بیداری سیاسی سمجھداری اور اتحاد کے ساتھ امید ہے کہ ووٹ دیں گے مسئلہ اب بالکل ہندو مسلم کا نہیں رہا بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بھی اب اس وقت حقیقت کو سمجھ گئے ہیں اور وہ ملک کو ایک انصاف پسند سرکار دلانی کی کوشش بڑھ چرخ کر رہے ہیں ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اللہ حافظ بہت بہت شکریہ